موسیقی 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 ایسی ہیں جہاں پر دو لاکھ سے ادھک جو ہے بی جے پی نے لیڈ لے لی ہے اس وقت جس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اندور جوالپور خوشنگ آباد اور دیواز اور ایسی پانچ جو اور ہیں جہاں پر دو لاکھ سے ادھک کی لیڈ لے لی ہوشنگ آباد میں تو تین لاکھ تک پہوچ گئی بی جے پی کی لیڈ تو پانچ تقریباً ایسی سیٹیں ہیں جہاں دو لاکھ سے زیادہ کی برات بند گئی جوالپور کی بات کہتے ہو راکیش رنگ بی جے پی پرتیخی راکیش رنگ اس سیٹ سے ہیں اور دو لاکھ سے زیادہ کی انہوں نے برات بنا لی ہے انلیل جی سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس سیٹ کی کیا کچھ ہے دیکھیں سبج جی سبج میں یہ بتا دیں جیسے آپ دول نے بتا دیں اس بات کو آنے بڑھاتے ہیں مطلب جیس میں جن اٹھائی سیٹوں پر بی جے پی آنگے چلے اس میں آٹھ سیٹیں ایسی ہیں بلکہ ساتھ کہی ہیں ساتھ سیٹیں ایسی ہیں دو لاکھ متوں سے لیڈ پر ہیں اور ایک سیٹ حسنگباد تین لاکھ کی لیڈ پر ہیں دیباس اندور راجگر خجراؤ اجین بدشا اور جولپور یہ دو لاکھ کی لیڈ لے چکے ہیں اور حسنگباد تین لاکھ کی لیڈ ہے جبلپور کا چیلی کر سکتے ہیں جبلپور میں بیویر تنخا اس بار چناؤ میدار میں تھے پچھلی آر وہ تین لاکھ لگ بک بوٹوں سے ہارے تھے اور اس بار انہوں نے پوری تارہ جھوک دیتی ہے اس سیٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں بڑا ہائی پروفائیس دھن سے لڑی گئی تھی آپ کو دھیان ہوگا کہ بیویر تنخا کی لیڈ جیت سرکشت کرنے کے لیے کمنلات کا کیبنیٹ کمنلات کی کیبنیٹ پہلی بار بھوپال سے باہر نکل کر جبلپور گئی تھی جبلپور میں کیبنیٹ کی بیٹھا گئی تھی سارے منتری پہنچے تھے وہاں لیکن یہ جادو چلا نہیں کیونکہ موڈی لہر موڈی سنامی کے آنگے سب پھیل ہو گیا موڈی سنامی کیسے بتاتا ہوں آپ کو خجراؤ خجراؤ میں بیڈی سرما بھاری پرتیاسی تھے بی جیتی کے اسطحانی نیتہ بھی ان کا بھروت کر رہے تھے کونگریز کی جو کینگیٹ تھی کبیتہ جو ناتی راجہ کی پتنی ہے کبیتہ سین کا مائکہ اور سسرال دونوں خجراؤ ہے لیکن وہاں بیڈی سرما جو بھاری پرتیاسی مانے جا رہے ہیں جن کا بی جیت کی کارکرسہ بروت کر رہے تھے وہ دو لاکھ سے زیادہ کی لیٹ پر ہیں اس کا مطلب سنامی تو ہے سو بی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کو بوٹ دیتے سمیں مد آتا ہوں نے بلکل نہیں سوچا کہ پرتیاسی جو خلابہ کون ہے اس کا نام کیا ہے مطلب موڈی کنار کر کے صرف موڈی کے نام پر محول لگی اور میرے کہہ سے ہندوستان کی تیاس میں پہلا یہ چناؤں ہوگا سو بی جی جب کسی پرائم منسٹر کو چننے کے لیے دیس اتنا آتر دکھ رہا ہے ایک سنامی کی طرح دکھ رہا ہے یہاں پہ سانسر نہیں چننا ہے ہم کو پردھان منتری چننا ہے یہ پہلی بار دکھا ہے آپ نے کہا امریکا منسٹر کے چناؤں ہوتے ہیں راشت پتی پنالی ہوتی ہے جہاں بیپتی کو دیکھ کر چناؤں ہوتا وہاں کے ایک پنالی ہے یہاں راشت پتی پڑالی نہیں ہے لیکن اسی سرچ پر ہندوستان نے اپنا مت کا پریوک کیا ہے یہ آگرے بتا رہا ہے جی رکھ کرنے پر گفران کا ان سے پوچھتے بھوپال کی سیڑ کا کیا حال ہے تاردی پرگیا ابھی ان کی کیا حصتی ہے جی سو بی جی اس وقت میں بتا دوں پانچوے راؤنڈ کے بعد جو ہے دکھ بیجا سنگھ ستر ہیار بوٹوں سے پیچھے چلتے ہیں تو ستر ہیار بوٹوں سے پچھڑ چکے ہیں دکھ بیجا سنگھ اور ہمارے ساتھ درگیش ہے کاؤنٹی اس طرح سے ابھی ابھی بس لوٹے ہیں اور بھوپال میں جو انہوں نے نظرہ دیکھا ہے اس کا اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کی تصویر دیکھی ہے بھوپال میں جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں سو بی جی کی یہ بھوپال لوگ سبا سیڈ جو ہے بڑی پورے دیس میں بہو چرچے سیڈ تھی یہاں ساتھ بھی پرگیا ہندوٹ کا چہرہ اتارا گیا تھا دکھ بیجے جیسے دکھت نیتا کیونکہ آپ کو تادو کانگریس پارٹی کے دکھت نیتا کہے جا رہے ہیں دکھ بیجے سنگھ اور اس میں موڈی سونامی لہر میں دکھ بیجے سنگھ جیسے دکھت نیتا بھی اس سونامی میں چپیٹ میں نظر نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا دکھ بیجے سنگھ بھی ہار کی طرف روزان بڑا رہے ہیں تقریب ان ستر ہزار بوٹوں سے پیسے چر رہے دکھ بیجے سنگھ بھی کہتے ہوئے آئے تھے کہ دیش کے پردھان منٹی نریند موڈی بھی اگر بھوپال سیٹ سے آ جائے اور وہ میرے ساتھ چراو میں تو تو ہاتھ کر لے اس طرح کے بھی بیانات سامنے آئے تھے تو چندبارہ میں ابھی بھی نکلنات آگے چل رہے ہیں یوپی کا رکھ کر لیتے ہیں اتر پردیش کا رکھ کر لیتے ہیں کملیش چوبی جی کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کانگریش ادھیج ہیں راحل گاندی دو سیٹوں وائناڈ اور امیٹی دونوں سیٹوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور سلاحال دونوں ہی سیٹوں پر پیچھے ہیں ان کے پچھنے کی کیا بجا ہے اور ابھی کے جو تاجہ آکڑے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں کملیش چوبی سے سوگج جی میں سنسودی کر دوں جو آپ نے کہا راحل گاندی امیٹی میں پیچھے چل رہے ہیں وہ جو ابھی چیالیس سو بوٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں وہ پہلے سے اندھا جا تھا پچھلی بار بھی وہ بڑی مشکل سے جیت پائے تھے اسی لئے وہ وائناڈ گئے امیٹی میں کچھ پریورتا نہ بھی سکتا ہے سرواتی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کارپی سنوے تک کچھ پچھے رہے لیکن آخری دور میں لگ بگ انہوں نے ایک لاکھ بوٹوں سے جیت حاصل کی تھی لیکن وائناڈ میں اچھا کبر کیا ہے انہوں نے اور سی پی آئی سے وہ لگ بگ دھائی لاکھ بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں چلی اب بات ایک پور مکھمنٹری اور ایک مکھمنٹری کی گھر لیتے ہیں مکھمنٹری کے چھت گورکپور اور پور مکھمنٹری اکھلے شیادت آج ہم کرتے سماؤں مردان میں ہیں ان کی کیا کچھ استطیتی ہے اس پر بات کرتے ہیں صحبیت جی جیسے میں کہنا چاہوں گی گورکپور میں مطلب کی ربی کشن جی ایک لاکھ دو سو ایک ساٹھ بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں طبیقی سن جی اپنا مطلب پہ گھر بنا رہے ہیں اور آج ہم گھر سے دیکھوں گا کہ اکھلے شید جو ہے سفا سے تو وہ انٹھا مہار آج سو ایک ساٹھ بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں تو آج ہم گھر اور گورکپور دونوں ہی بی جے پی بڑت بنایا ہوئے اچھی خافی بڑت ہے یو پی کے دو سیٹوں کے اور جانکاری مجھے لگتا ہے دینا اوچیت ہوگا بہارہ رسی میں پردان منتری نریند مودی لگ بھگ ایک لاکھ تیراسی ہیار بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں وہ وہاں کھٹ بندن کے پردانی سالنی آدھو دوسرے اسطحان پر اور جو کانگریز کے پردانی جی نے شروع میں کہا گیا تھا کہ وہ پردان منتری کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تیسرے اسطحان پر ہیں اسی طرح رائے بریلی کا روک کریں تو رائے بریلی میں سونیا گاندھی بیجی پی کے پردانی بیجی پتاب سنگھ سے آگے ہیں ان کی لیڈ لگ بھگ 3700 بوٹوں کے لگ بھگ ہے پریانکا گاندھی کو جس طرح سے دن رازدنیتی میں اتارا لگا کہ کانگریز کے لیے کچھ پروفٹ ہوگا تو مجھے تو صحت سے کوئی فرق پڑتا نہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یو پی میں کسی طرح کبھی کوئی فرق پڑا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بڑے پردانی ہیں جن کی کافی لیڈ ہے لیکن سونیا گاندھی بھی یہاں موسکر سے 704 بوٹوں کے لیڈ سے آگے چل دیں گے اور راہول گاندھی تو پیچھے ہی چل رہے ہیں اتر پدیس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی فائدہ ملتا دکھائی پڑ رہا ہے جہاں سے لگاتار فیڈے ہمارے پاس آرہی ہے فٹیز جو ہے لگاتار جیت کے جشن کے لگاتار فیڈے آرہی ہے مدگرنا کاؤنٹنگ جو ستھل ہے وہاں سے لگاتار جو فٹیز آرہ ہے کہاں کہاں سے اب تک کس طرح کی فیڈ آرہی ہے یہ جاگوں پہ چلیے ابھی کون کون سی فیڈ آرہی ہے کہاں کہاں سے جیت کے جشن کے شورس آرہے ہیں جی بھوپال، اندور، گوالیر یہاں سے بھی آرہے ہیں یہ بھاچپا کے جشن کے آرہے ہیں کاری کرتاؤں کی آرہے ہیں بھاچپا کے جشن جس طرح سے روزہان ہے روزہانوں کو دیکھنے کے بعد بی جے پی کارکرتاؤں میں جشن کا محل ہے مٹھائی بٹ رہی ہے آپ پورے جیتا کلیکٹ کر کے رکھئے رکھ کریں گے آپ کا دوبارہ اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ چھتیزگر کے رائپور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ایک گیس جھوڑ گئے ہیں بھاٹی جنٹا پارٹی سے نیتا ہے چندشے خرساہو جی آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے بھاپال سٹوڈیو میں ہمارے خاص پینل لگاتا جوڑا ہوئے سٹوڈیو کی جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں سورج جی آپ کا ہی رکھ کر لیتی ہوں جس طرح پہ جو آنکڑے آ رہے ہیں اور ہم نے اس پورے چھناو میں جو کیمپیننگ ہوئی تھی اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پورا بپکش ایک ساتھ ہو گیا تھا اور موڈی جی کو ہرانے کے لیے جھوڑ گیا تھا مطلب سب کی کوشش یہ ہی تھی کہ موڈی جی کو ہرانا ہے کیا اسی کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو جنتہ جو مینڈیٹ دے رہی ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ چھناو کا جو پرنام ہے وہ نکارات مکتہ پر سکارات مکتہ ہی جی تھے کانگریش نے کہا چوکیدار چیور ہے جنتہ نے کہا چوکیدار پیور ہے اور اس کا پی ایم بننا چیور ہے موڈی جی کہتے تھے گریبی ہٹاؤ بپس کا گھڑاندن کہتا تھا موڈی ہٹاؤ موڈی جی کہتے تھے برشتاچار مٹاؤ وہ کہتے تھے موڈی ہٹاؤ موڈی جی کہتے تھے آتنگوار مٹاؤ وہ کہتے تھے موڈی ہٹاؤ وہ لگے ساری سکتی اس پر لگی موڈی ہٹاؤ پار اور موڈی جی نے دیش کے لیے سب کے ساتھ سب کا بکاس ہاں اگر اس کے ہم چرچہ کریں تو پانچ سال پہلے سرکار بننے کے بعد موڈی جی نے کیا کہا ٹیم انڈیا کنسپٹ دیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا سارے راجے کے موڈی جی کسی پارٹی کے ہوں کسی دل کے ہوں پردان منطری کے ساتھ مل کر دیش کے بکاس کے لیے کام کریں گے پانچ سالے موڈی جی نے چاہے وہ پردان منطری آباز یوڈنا ہو چاہے وہ جلائی یوڈنا ہو یا ایسے انہی کے یوڈنا ہیں جس کا سب کو لاب ہوا تو سب کے ساتھ سب کا بکاس کا عدار پر موڈی جاگے بڑھے اور ایک سکارات پر رائنیتی انہوں نے کی اس کا پرنام بھی ہے کہ آج دیش کی جنتہ نے میں گرامیل چھتر سے آتا ہوں گاؤں کے گاؤں انہوں نے پر کیسی دیکھا نہیں کیوں موڈی جی کو بڑھے دیں ہم موڈی جی کو بڑھے دیں گے پارٹی سے بھی مطلب نہیں رہا پردان منطری نے جو کام کیا اس بسواس کا عدار پر پاس سال کے کام کی یہ مہر جنتہ نے موڈی جی کے کام کاش پر لگائی ہے پاس سال کے کام کاش کی مہر جنتہ نے موڈی جی کے کام کاش پر لگائی ہے جس طرح سے آپ بھی لبے وقت سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے جو کیمپیننگ ہوئی ہے اگر ہم چھترکار سینریو کی بھی بات کریں اور پھر ہم مدی پردیش کی بھی بات کریں تو پورے چناو میں جو جنتہ سے جڑے ہوئے مدے تھے وہ کہیں نہ کہیں دور رہے رشت مجھے لگتا ہے کہ اس سمجھے آگے آیا ہے جب کانگریس کو اپنے پورے رنانیتی پر اور جس طرح سے کیمپینن انہوں نے چلایا اس چناو کے لیے وہ سب پر پنر ویچار کرنے کی جرورت ہے اور کیونکہ پنر ویچار ہی نہیں ان کو اپنے پوری رنانیتی اپنا طریقہ اپنا جو اپروچ ہے مدداتاؤں کے لیے وہ پورا بدلنے کی جرورت ہے اور لگتا جرور ہے کہ جس طرح کا سوچ جس طرح کی تھنکرز راہول گانڈی کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں وہ جرور اس بات کو اس بات کا عقلن کریں گے کہ اس بات ایسی کیا ایسی بات ہوئی کیمپین میں جس کی وجہ سے اتنی بری طرح سے ہار کا موہ دیکھنا پڑا ہے بلکل واقعی میں اور سٹیڈی کی تو واقعی میں ضرورت ہے چل صدقی کا رکھ کر لیتے ہیں اکیر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی انٹھاون سیٹوں پر کانگریس کا پردشن پچھلی بار سے بھی اور زیادہ نراشو جنک ہو گیا پچھلی بار تو پھر بھی دو سیٹیں تھیں اس بات سے پہیک ہی سیٹ وہ بھی سونیا گاندھی کی ہی سیٹ بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں تیرانی امیتھی میں کلی ٹکر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اکیر سے ہم جھوڑنے کی کوشش کریں گے اکیر جی سے ہمارے ساتھ چندی شیخر جی بھی ان کا روک کر لیتے ہیں چندی شیخر جی جس طرح سے رجحان آ رہے ہیں بی جے پی نو پہ آگے چل رہی ہے کانگریس دو پہ تو خوش تو بہت ہوں گے دیکھیں چھتیز گھر میں بھی آپ دیکھیں پورا جو دس پرسنٹ اوٹ ہے وہ سیدھے سیدھے بی جے پی کو شیفٹ ہو رہی ہے اس لوگ سبہ چناؤں میں اور چار پانچ مہینہ پہلے چو بی دھان سبہ چناؤں ہوا تھا اس کا پرنام دیکھ کے کانگریس پارٹی کے نیتا مکہ منتری جی بار بار کہتے ہیں ہم گیارہ گیارہ سکھ جیتیں گے لیکن آج یہ سکھتی یہ ہے کہ نو تو نو بلکہ مجھے لگتا ہے یہ بھی پرنام آتے آتے تک کہ بھارتی جنتہ پارٹی دس سیٹ دس سیٹ پرابت کرنے کے کوئی آسٹری کی بات نہیں ہے جیسے پورانا ریکارڈ رہا ہے انیس سو انٹھانگے سے لے کے آج تک دو ہزار انیس تک ہم نو سیٹ سات سیٹ آٹھ سیٹ سے اوپر ہی رہے ہیں اور اس بار بھی جو نو سیٹ کا رجان ہے وہ دس سیٹ پر تبیل ہو سکتا ہے اور پورے دیش میں جیسے جنتہ نے ایک منڈیٹ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کو اور نریند موڈی جی کو ان کے چماتکارک نتیت کا یہ پہنام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا محنت اور ہمارے بیچار پریوار کا بھی ایک پراشن پریشن کی پراکاش تھا اس کے ایک پرکار سے آج یہ پہنام دیکھ رہا ہے اور کہ چھتیز جنتہ جو ہے وہ نریند موڈی پر بھی سانس کیا پردان منطری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ایک مجبوط نیتہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ایک راشت بادی جو ہمارا بیچار جا رہا ہے اس پر انہوں نے مہر لگائی ہے اور پریوار باد ونسواد اور جو بھی کہہ سکتے ہیں آئے ایک پرکار سے تشتری کرن اس پر راشت باد آج یہ ایک پرکار سے ویجا حاصل کر رہی ہے اور یہ چھتیز گھر کی جنتہ یہ لگ بھگ سوا دو کروڑ جنتہ نے جس میں ہمارے مدداتہ ہیں وہ سبھی مدداتہوں نے چاہے کوئی بھی لوگ سوا چھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکیاسی کو اس لئے وہ جیتا رہے کہ کیمدر میں مجبوط سرکار بنے اور مجبوط نیتہ کے طور پر پورے بھارت میں دنیا میں جو ہمارے جیتا ہے مجبوط نیتہ کے رکھ میں ہمارے تمتکارک نیتیت کا جیتا ہے اور یہ ہمارے سامنے آج اس پس ہے اور اس لئے چھتیز گھر ایک بار پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دس کا دس سیٹ بھی لے سکتے ہیں ابھی ہمارے سامنے اس پس رکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نو میں آگے ہیں آگے جا کے بھی میں بار بار اس کو دورا رہا ہوں میں جنتہ جنان کے ایک پرکار سے فیصلے کو ہم سکار کرتے ہیں اور جیسے کانگریس پارٹی کے نتیت نے ایک بیلو دی بیلٹ بات کہی جس بھاسا کے استعمال کیا جس طرح کے سے راجنیتی کے اس طرح کو گرا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک باتیں پیش کی اس کا بھی ایک سار پرییکشن ایک رییکشن جنتہ نے اس روپ میں دیا ہے کہ وہ پورڈ و بہوت سے سرکار بنائیں کوئی آگے پیچھے نہیں اور ابھی تک جتنے بھی ہماری سرکاریں رہی ہیں سب سے زیادہ بہوت لو آپ 370 کا مددہ ہمارے سامنے 35 کا مددہ سامنے ہمارے جس طرح سے جو mandate سرکار کو ملنے والا اس mandate کے ادھار پر سرکار بنانے کی تیاری میں آپ لوگ ہیں تو 370 اور رام مندر اسی سال پھر جی جی یہ بھی ایک مددہ رہا ہے اور سب کو ایک پر سال پھر اور 36 گھر میں جو 15 سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بکاس کا ایک پر کار دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آج آگ دکھائی دے رہا ہے اور جو گریبوں کے لیے پیچھلے پانچ سال میں نرند مدی جی کے سرکار نے مہیلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے کسانوں کے سممان کے لیے اور نوجوانوں کے ایک اچھا دشا دینے کے لیے خاص کر پیچھلے ورگوں کے کلیان کے جس پکار سے کان کیا آئے وہ آج ایک پکار سے ہمارے سامنے پاس سال اس کو پورا کرنے کا اثر دے اور آم آدمی گریب آدمی آگ گاؤ کا رہنے وال آدمی صدور آج واسی انچل میں بسنے وال آدمی صدور ہمارے جگی جوپڑے میں رہنے وال آدمی اس میں بھی نرند مدی کے نتیت کو مدبوت کرنے کا نسطہ کیا ہے اور اس مینڈیت سے ہمارے سامنے سپس ہے اور آپ جو آپ کہیں گے میں تین مہنے میں ایسی کون سی اس تیتی پیدا ہو گئی چھتیز گھر کے اندر جس کی وجہ سے ایسا چناؤ پرینام سامنے آرہا ہے اور ایسی اس تیتی میں آپ مکھمنٹی بھوپیر بھگیل جی سے کیا پیکشا کریں گے دیکھئے بندور اس پست ہے چھتیز گھر اور پچھلے پاٹ مہینے میں جو نئی سرکار نے کانگریس پارٹی کی سرکار نے جس پکار سے سنکیت دیا ہے کہ ہم ایک پکار سے ریوینس کی راجمیتی کو انہوں نے پردھمتہ دی ہے ایک پکار سے انہوں نے ایک پرساسلی کا راگتہ کی پیدا کی ہے اور بات بات میں وہاں پر اس کو لوگوں نے نکارا ہے اور چھیک ہے کچھ باتیں انہوں نے پازیوٹی بھی کہی ہے کسانوں کے کرجہ معافی کا اثر پچھلے ویدان سبہ چنان دکھا تھا دھان کے سمرتھن ملے بڑھانے کا پچیس وروں کے جنے کا اثر بڑھان سبہ چنان دکھا اور جو تھرڈ پورس جیسے جوگی جی کی پارٹی تھی بس پا اس میں ہمارے اوٹ شپ ہو گئے تھے آج پرس لگ بس پا اور جوگی جی کے پارٹی میں شپ ہوا تھا وہ واپس بی جی پی میں ریٹین ہوا اور کانگریس کے جو پارٹ مہینے کے پرپورنس ہے اس کو لوگوں نے ایک پرکار سے نکار دیا ہے یہ بھی ہمارے سامنیس پس ہے اب مکت منتری کو مہات منتن کرنا چاہیے اپنے رنجیتی پر پونر بیچار کرنا چاہیے یہ پردیس سمرستہ کا پردیس ہے یہ پردیس سب کو ساتھ میرے چلنے کا پردیس ہے اور ستیز گھر کے لوگ چاہے گھاؤں میں رہتے ہو چاہے دباسی چھتے میں رہتے ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھکاس کے لئے ان کے پیٹ سے جوہا ہوئے مدہ ان کے سامنے آنا چاہیے اور وہ سب کو ساتھ لے چلنا چاہیے سب کو اپنا mandate دیا ہے اپنا اسپس جنرز دیا ہے یہ میرا اسپس کہنا ہے درکل اگلی روتی جس طرح سے اگر ہم مدھی پردیش کی پندرہ لوگ سب سیٹوں کی بات کرے تو وہاں کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ امیدوار سیدھے سیدھے ایک لاکھ سے زیادہ کی لیڈ بنا کے چل رہے اس لیڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں 25000 سے لے کر کے ایک لاکھ اور ایک لاکھ سے بھی اوپر جس جو دوسرے نمبر پر ہوگا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا تو ایک طرح سے آپ مان لیجیے کہ جس کی لیٹ 50,000 سے لے کر تین لاکھ کے بیچ میں ہے تو وہ سمجھ جب بھوپال کو لے کے candidate نہیں آپ لوگ لگ بڑی پشو پیش کی ستھی میں آپ لوگ تھے کس کو اتارے کس کو نہیں اتارے کئی نام آگے کبھی شیبرا سنگ چوہن کا نام آگیا اگیا اگر ناریند سنگ طومر کا نام آیا جو جس کا نام آیا جو candidate تھی ساتھوی پجیا سنگ تھا کئی بیوازد بیان دیئے چناؤ آئیو نوٹس بھی جاری کر دیا اور ان کے بیانوں پر پیم موڈی نے بھی سخت ناراز گی بتائی اب میرا سوال بہت صاف ہے پیم موڈی نے کہا میں من سے تم آف نہیں کروں گا جو بیپخش تمام پارٹیاں بیلکل سایمت نہیں ہے اس دیش میں گوڑس آپ کو روحنا چاہوں گی بڑی خبر ہم اپنے درشوکو کو بتا دیتے ہیں کہ گناہ لوگ سبھل سیڈ سے جوتی رادی سندھیا 53,000 وٹوں سے پیخے چل رہے ہیں تو یہ ایک ایک سنیریو نکل سامنے آرہا ہے گناہ سیڈ سے شاید ہی کسی نے اس بات کی کلپ نہ کی ہو کہ جوتی رادی سندھیا بھی پیخے چل سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں اشتر جوتی رادی سندھیا ان کے سمرت کو نہیں سوچا ہوگا جی شرین جی آپ جو بات کہہ رہی تھی بھوپال میں پرتیاسی کا بیس ہو یا ہندو واتنگواد کا سبد گھڑا تھا اور دیمیے شنگ جی بھی ایک بیکٹی تھے جو سندھ میں شامل تھے اس کا جوا پرگیا شنگ جی بھوپال نے کہا سچی بید گرو تین جی بھے بولائی پری آس راج دھرم دھن تین کر ہوئی بے گئی ناس راہول گانڈی کے آس پاس جو گہر آیا سچ چا دکھانے نہیں چاہتا سب اچھا ہے آپ سب کریں گے بائنی جی لڑھنے جائیں گے امیر 5 لاک سی کہا موڈی کو نیج کہا اس پر میں شایمت ہو سی پیتر آگ کہا ہوا تو ہوا پس ہی ضرور کہتے ہیں کہ آس چلی آگ جی گلت ہوئے تھے بھارت ہوں گی ایسے لوگ ہیں کانگریس کے اندر رہ کر کانگریس کو نپٹانے کا کام کرتے ہیں کانگریس کو ان کے بارے میں بھی بیچار کرنا چاہیے اور بھاجپا کے دیل دل کارکرتا کو عبینندن کرنا چاہتا ہوں کنگریس دیکھے ہی نہیں کہ پرتیا ہی چاہا ہے ہم کو موڈی جی کو جتانا ہے موڈی جی کے لئے کام کرنا جنرات کار کرتا ایک کیر ہے اور اس کا پرنا نکلا کہ آج بھارت جندہ پارٹی دیر سرکار اگریس پول ہوتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ کافی سچ کے نظر آتے ہیں حالانکہ دوہ جال چاہر میں بلکل ہو چکا ہے اپنے اگریس پول بھی دوہ جال سابط ہو چکا ہے اس میں کسی ایک آج چینل کے گلت ہوئے ہوئے پس 50% کو بھی صحیح ہوئے تھے لوگ جا کر اس کے آدھیان کام کیا ہے جس طرح سے یہاں پہ سورینڈی بھی کہہ رہے ہیں یا پھر واقعی میں جو میسیج جو ناریٹیب سیٹ کیے جا رہے تھے وہ ساید جنٹا تک پروپر نہیں پہنچے دیکھیں ناریٹیو بھی بہت سوچ سمجھ کہ سیٹ نہیں کیے رہے تھے کامیرس کی طرف سے ایسا مجھے لگتا ہے کہ میرا ماننا سکتا ہے لیکن اب پوری طرح سے میں جو کہا پھر سے کہتا ہوں کہ پوری طرح سے کامیرس کو اپنی چناؤی رہنی تھی ابھی پاس سال پھر باقی ہے کیونکہ پاس سال بعد چناؤ ہوں گر کے تو جو اگلے چناؤ ہوں گے اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی ابھی سے رہنی تھی تیار کرنی ہوگی ابھی سے ناریٹیو سیٹ کرنے ہوں گے کہ کس طرح سے جنتہ کے سامنے ان کو جانا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کیونکہ نیگیٹیو پولٹیکس جو ہے گالی کی پولٹیکس جو ہے وہ اس بار تو بلکل ایسا لگا کہ دھوست ہوتی نظر آئی اور جس طرح سے رڑنی تھی جو پدالبانتی نارید مدین نے بنائی اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے رڑنی تھی نیگیٹیو سیٹ کرنے پر پھر سے بھی چاند کرنا ہوگا ایسا مجھے مجھے جب دشکر جی وہ آپ سے جانے ساؤں گے وہ ایسی پانچ باتیں جو واقعی وے چھتیزگر کی جنتہ کو سب سے زیادہ چھو گئی اور جو رجحان نکل کے آرہے وہ آپ کے فیور میں جا رہے ہیں پہلی بات کہیں تو نرند موڈی جی کا کرشمائی نتیت پھر دوسری بات پورے دس کے دس گیارہ کے گیارہ سیٹوں پہ نئے پرکتیاشیوں کو اتارا جانا یہ پہلا دیش کا پہلا راج ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہی راست کر سکتی ہے اور کسی پارٹی میں یہ سمبھو نہیں دکھتا کہ دس کے دس ورطمان سانسط کو ایک جھٹکے میں بدل دیا گیا اس کے جگہ میں بہت نئے اور ایک پرکار سے جیسے پورانے کوئی بہت انبھوئی ہے ایسا نہیں نئے پرتی شکلہ ہے ایک یہ مدہ ہے تیسرا مدہ جو گریب موکھی کارکم ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال میں مہلا کے سسکتی کرن کے لئے کسانوں کے سمبان کے لئے یواؤں کے دشا کے لئے اور دیش کو سرو چیستان پر دلانے کے لئے جو نیتی اتیار کی گئی ہے اور مہرند موڈی جی نے پورے دنیا میں بھارت کو جس اس ثان کو لے جانے میں کامیابی دلائی ہے وہ بھی ایک مدہ ہو سکتا ہے اور پانچ مدہ تک سرکار سے جو چھتیز سرکار نے پچھلے پانچ مہینے میں ایک بدلے کی راجنیتی کے ایک پرکار سے انہوں نے رکھ اکتیار کیا ہے اس کو لوگوں نے سرکار نہیں کیا تو کہ چھتیز گھر کی جنت موٹے طور پہ سمرش ہونے والا جنت جس میں نے پہلے بھی نیویدن کیا سب کو ساتھ میں چلنے والے ہمارے لوگ ہیں اور یہاں کے آدھی آسی بندو بھی وہ بھلے نام پورا نک تہا پاتھ دے لیکن تہرے جن مہینے بھی ہم دیں موڈی کو دیں گے اور آم آدمی کے بیچ میں سیدھے سیدھے موڈی کو پردان منتری کے روپ میں دوبارہ دیکھنے کی جو ابھی لاتا ہے یہ اس تہا چھے بندو ہیں جو چھتیز گر میں ہم نو ہو سکتا آگے جا کے دس سیٹ بھی لے لے میں بار بار چنجے شکر جی آپ دلدی بول رہے ایک سیٹ کانگریس کے لیے چھوڑ رہے یہ تو بنیمت ہے نہیں تو آپ تو گیارہ کبھی دعویٰ کر دیتے بہرحال رک رہے بے حد ہی چھوڑے سے بریک کے لیے چلچا لگا تال جانی آرام پہ چند بول پندقوں کے جند واج جنگ کی